الحمدللہ محبوب مردی لدئی صلاةً تبقاً وتدوم بدوام الملک الحی القیوم ونشہد ان لا الہ اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته وصلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمًا اللہم صلع علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم معزز علماء کرام امیر سنی دعوت اسلامی مبلغین سنی دعوت اسلامی حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مجھے خوشی ہے کہ اس وقت سنی دعوت اسلامی کا عالمی اجتماع اپنے پورے شباب پر ہے مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں اس سال آپ کے اس اجتماع میں حاضر نہیں ہو پا رہا ہوں مجھے انجائنا کی تکلیف ہوئی اور ایک آپریشن ہوا ہے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم مجھے شفای کامل سے نوازے لیکن میرے لئے بہت مشکل تھا کہ میں سالانہ خطاب آپ سے نہ کروں اس لیے میں طبیعت کی ناسازگی کے باوجود بزر یہ پیلیفونی خطاب آپ کے پاس حاضر ہوں خدا کرے جلد میں اس قابل ہو سکوں کہ دوبارہ آپ کے اجتماع میں شرکت کر سکوں حضرات اگرامی آج میری گفتو کا انوان ہے قرآن کا نظام تعلیم و تربیت اگر آپ تاریخ انسانی کا مطالع کریں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان کا بنیادی مقصد انسانوں کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کرنا تھا جہل اور غبابت کے ماحول میں انبیاء کرام کی حیثیت مینارِ نور کی ہوا کرتی تھی لیکن جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کے رفعِ آسمانی کے بات سے لے کے سرورِ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری تک دنیا تاریخیوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہیں بھی علم تحقیق کا کوئی بھی شراغ نہیں جلہا تھا وہ ادارے جنہوں نے ماں قبلِ مسیح تھوڑے بہت کام کیے تھے روم اور یونان کے ادارے وہ بھی خاموش ہو گئے تھے ایک ماحول تھا جنگ جویانہ پوری دنیا عصبیتوں کا شکار تھی جہارتوں کا شکار تھی تاریخیوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہیں بھی کہیں بھی کوئی روشنی نہیں تھی علم کی کوئی کرن نہیں تھی ایسے زمانے میں حضور رحمتِ عالم سرورِ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری نے پوری دنیا کو اپنے علم سے قرآنِ پاک کی تعلیم سے روشن فرمایا ان کی تشریف آوری علم کا آفتاب تھی جسے دنیا کا ہر گوشہ منور ہوا اور ایک طویل زمانے تک دنیا قرآنِ عظیم کے نظامِ تعلیم و تربیت سے استفادہ کرتی رہی وہ لوگ بھی جو اسلام لے آئے اور وہ لوگ بھی جنہوں اسلام قبول نہیں کیا سب نے قرآنِ پاک کی تعلیمہ سے فائدہ اٹھایا قرآنِ پاک کا برپا کے ہوئے انقلاب پوری دنیا کی قیادت کرتا رہا اور یہاں تک کہ دنیا کامیابیوں سے ہم کنار ہوتی ہے ہی امتِ مسلمہ کا عالم یہ تھا کہ جب قرآنِ پاک پر انہوں نے عمل کیا قرآنِ پاک کی نظامِ زندی و دستور حیات کو اپنایا قرآنِ پاک کی نظریت علم و تربیت کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری تو وہ دنیا کی قیادت کرتے رہے کم و بیش بارہ سو سال تک پندروی صدی کے آخیر تک دنیا میں صرف اسلامی علم کا غلبہ رہا اسلامی فکر غلبہ رہا اسلام کے نظامِ تعلیم و تربیت غلبہ رہا مغرب جو آج دنیا کی قیادت کر رہا ہے یہ اسلام کا خوششین تھا اسلام سے استفادہ کرنے والا تھا مغرب کے لوگ اسلامی درسگاہوں میں حصولِ تعلیم کی اجازت ہے مغرب کو تجربہ مشاہدہ کا راستہ اسلام نے دکھایا آپ اندازہ فرمائیں اسلامی انقلاب ایک خالص علمی انقلاب تھا ایک خالص فکری انقلاب تھا ایک خالص شعوری انقلاب تھا اسلام نے انسانی ذہنوں کو بیدار کیا انسانوں کی خفتہ قوتوں کو بیدار کیا انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو قرآن پاک کی تعلیم نے بیدار فرمایا اور پھر دنیا نے اس سے کام لیا آپ اندازہ فرمائیں عرب کے ماحول میں جبکہ پورا عرب جہالت میں ڈوبا ہوا تھا اور پوری دنیا ڈوبی ہوئی تھی ایسے ماحول میں اللہ کے رسول جب غیر حرا کی خلوتوں سے باہر تشریف لائے تو کتاب زندگی لے کر کے آئے دستور حیات لے کر کے آئے ایک ایسا نظام تعلیم و تربیت لے کر کے آئے جس کے ذریعے سے انسان اپنی منزل پا سکے انسان اپنے اللہ سے قریب ہو سکے اپنی روحانی ارتقاء کی منزلیں تیہ کر سکے مادی اعتبار سے وہ اناثر کو کنٹرول کر سکے اور دنیا پر حکومت کر سکے اللہ کے رسول نے کتاب کی طرف دنیا کو بلایا عرب و عجم کو کسی اور اس حبیت کی طرف نہیں نسل کی طرف نہیں رنگ کی طرف نہیں عربی قومیت کی طرف نہیں بلکہ صرف کتاب کی طرف اور پھر آپ نے دیکھا کہ سلمان فارس سے آئے سحیب روم سے آئے بلال حبشا سے آئے اور اس سوسائٹی کے ممبر بن گئے جو سوسائٹی اللہ کے رسول نے تشکیل فرمائی تھی اس معاشرے کے اساتین بن گئے جو معاشرہ حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ نے تشکیل دیا تھا اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ گھر میں رہے مگر اس کے باوجود و استفادہ نہیں کر سکے پتہ چلا کہ اسلام نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا تھا جس کی بنیاد کتاب پر تھی یہ کتنا بڑا عالمیاں ہے آج کے دور کا مسلمانوں کے لیے کہ جو پیغمبر کتاب لے کر کے آئے آج انہی کی قوم کتاب سے محروم ہے آج انہی کی قوم کتاب کی برکتوں سے استفادہ نہیں کر رہی ہے آج انہی کی قوم قرآن پاک کے ان تمام تمام علوم سے اپنے کو دور کی ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر ترختی کر سکتی تھی وہ پیغمبر جن پہ اقرا پہلی آیت کے طور پہ نازل ہوئی آج اسی قوم اسی پیغمبر کی قوم قرآن سے ناشنا ہے خاندگی سے ناشنا ہے وہ پیغمبر جنہوں نے نون ور قلم کے ذریعے سے قلم کی عظمتوں کو اجار کیا تھا آج انہی کی قوم بازابتہ طور پہ قلم اور لوہ و قلم کی سلطنت سے دور کر دی گئی ہے ان کے ہاتھوں سے یہ سب کچھ چھین لیا گیا ہے آج اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی پسمادگی کا وجہ کی وجہ کیا ہے مسلمان کیوں ناکامیاب ہیں مسلم حکومتیں کیوں بے بس ہیں تو میں کہوں گا کہ اس کی وجہ صرف قرآن پاک سے دوری ہے اور علم کی کمی ہے بلکہ علم کا نہ ہونا ہے اگر علم ہوتا تو مسلم وسائل کو دنیا استعمال کر کے مسلمانوں خلاف استعمال نہ کرتی اگر علم ہوتا تو مسلم زمینوں پر باطل قوتیں مسلمانوں خلاف یلغار کرتی وہ نظر نہیں آتی اگر علم ہوتا تو علم کے ذریعے سے مسلمان وہ سب کچھ حاصل کر لیتا جو اس کا مقدر تھا اور جس کے لیے حضور سید عالم سرور کائنا تشریف لائے تھے آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کریں تو ہمیں علم کی کہ تمام گوشوں کا احطہ کرنا ہوگا علم کے تمام نواہی کا احطہ کرنا ہوگا ہمیں علم میں آگے بڑھنا ہوگا زندگی کے ہر میدان میں علمی اعتبار سے ہمیں کوشش کرنی ہوگی حاضرین اکرام آپ اندازہ فرمائیں اور غور کریں کہ وہ قوم جس نے کم و بیش پندرہویں سولہویں صدی تک دنیا کی خیادت کی آج وہ دنیا میں غلامانہ زندگی اتار رہی ہے کہیں ذہنی غلامی ہے کہیں فکری غلامی ہے کہیں علم کی غلامی ہے کہیں معاشی غلامی ہے اور کہیں زمینوں کی غلامیاں ہیں یہ بہت سی سلیوریز ہیں جس میں آج امت مسلمہ مطلعہ ہے سنی دعوت سلامی کا یہ اجتماع یقینی طور پر اس بات کی یہ کوشش کر رہا ہے اور کرتا رہے گا کہ مسلمانوں میں علم کے تمام گوشوں کو عام کیا جائے دینی علم بھی اور جنہیں دنیا دنیا بھی علم کہتی ہے میرا اپنا نظریہ ہے کہ جوب علم اللہ اور رسول کی مرضی کے لئے حاصل کیا جائے وہ دینی علم ہے خواہ وہ فلکیات کا علم ہو خواہ وہ سائنس کا علم ہو خواہ وہ میڈیکل سائنس ہو خواہ وہ کوئی بھی سائنس ہو یہ سارے علم دینی علم ہیں بشرتے کے انسان اپنے اللہ پر بھروسہ کرے اور یہ یقین کر لے کہ ہمیں اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کرنی ہے اور ہمیں جو بھی ملے گا بارگاہ راہی سے محصر آئے گا سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے صدق محصر آئے گا حضیظان مدت اسلامیہ آپ اندازہ فرمائیں اور غور کریں کہ وہ قوم جس نے یورپ کو تجربے اور مشاہدے کے راستے پر ڈالا وہ قوم جس نے بازابتہ طور پر خلا پہمائی فکری اعتبار سے کی وہ قوم جس نے سیاروں کے فاصل ناپے وہ قوم جس نے اس بات کی کوشش کی کہ دنیا میں تجربہ اور مشاہدہ کو عام کیا جائے وہ قوم جس نے دوربین کے ذریعے سے سیاروں کی رفتار کا جائزہ لیا وہ قوم جس نے بڑے بڑے حکمہ پیدا کیے وہ قوم جس نے ریاضی میں بازابتہ بنیادیں فراہم کی اور وہ قوم جس نے علم فلقیات کی بنیادیں فراہم کی وہ قوم جس نے طبیع انہانی کو ترقی دے کر کے مارڈرن میٹیکل سائنس کے لیے راہیں ہموار کی وہ قوم جس نے سمندروں پہ قبضہ کر کے دنیا کے تین برعاظموں کو تجارتوں سے آشنا کیا آج وہ قوم اپنے گھر کے چراخ سے محروم ہے آج وہ قوم ایک ایسی بھی کشتی سے محروم ہے جو شکشتہ ہی کیوں نہ ہو آج وہ قوم سمندروں پہ قبضہ کرنے کے بجائے انہی سمندروں کے ذریعے سے مار کھا رہی ہے یورپ افریقہ اور ایشیا کے سمندروں پر جس قوم کا قبضہ تھا آج اسی سمندروں کے ذریعے سے ہماری زمینوں پر بمباریاں ہو رہی ہیں یہ علم کی کمی کی بنیاد پر ہے یہ ترقیاتی یافتہ میدان میں قرآن عظیم کے مقدس اصولوں کو چھوڑنے کی بنیاد پر ہیں ورنگر ہم نے قرآن پاک پر عمل کیا ہوتا تو آج ہمارا یہ عالم نہ ہوتا جلال پادشاہی ہو کہ علم ایشیا کی جہانگیری یہ سب کچھ کیا ہے فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں آپ اگر قرآن عظیم کا مطالعہ کریں اللہ کی مقدس کتاب کا تو آپ یہ محسوس کریں اور یہ جانیں گے کہ قرآن عظیم نے نہ صرف یہ کہ عبادات کا نظام قائم کیا اخلاقیات کا نظام قائم کیا معاشراتی نظام قائم کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے انسانی ذہن و فکر کو طرف کی دینے کے لیے بار بار انسانی فکر کو انسانی شعور کو انسانی عقل کو انسانی ذہن کو انسانی تدبر کو انسانی مشاہدے کو اپنا مخاطب بنایا آج جن بنیادوں پر دنیا ترقیافتہ ہے وہ ساری کی ساری بنیادیں قرآن عظیم کی عطا کی ہوئی ہیں کاش ہم نے قرآن عظیم کو اس نقطہ نظر سے پڑھا ہوگا قرآن عظیم میں اگر آپ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر تیرہ کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ قرآن عظیم رشاعت فرماتا ہے تمہارے لیے زمین و آسمان مسخر کر دیئے گئے ہیں اور اس لیے تاکہ تم اللہ کی آیات میں غور کرو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ تفکر ہمارے پاس ہے آپ سورہ بقرہ کی ایک سو چو سٹھ آیت کا مطالعہ کریں اس میں فرمایا گیا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَلْعَرْدِ ان تمام نعمتوں کا شمار کرنے کے بعد بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا رات اور دن کا کوئی ایک دوسرے کے پیشے لگایا کشتیاں سمندروں میں چل نہیں ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اللہ نے آسمان سے جو بارش نازل فرمائی جس سے زمینوں کو زندہ فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ آرام فرمائی اور ہواوں کو اس نے چلایا اور آسمان زمین و زمین میں بادلوں کو مسخر کیا ان میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو اخل لگتی ہے اور غور و فکر کرتی ہے کیا ہم نے ان تمام باتوں پر غور کیا کیا ہم نے ان تمام حیثتوں جائزہ کیا کیا ہم نے فلکیات پر غور کیا کیا ہم نے بادلوں کی رفتار پر غور کیا کیا ہم نے حباؤں کے علم کو حاصل کیا کیا ہم نے زمین کے احیاء کی کوشش کی اور کیا ہم نے اس بات کی کوشش کی یہ سارے علوم جن کا تذکرہ اس مقدس آیت کریمہ کیا گیا ہے کیا ہم نے حاصل کرنے کوشش کی سورہ عبران کا مطالعہ کیجئے آیت نمبر ایک سو نو تو آپ محسوس کریں گے قرآن پاک پھر اشارت ہمارا ہے کہ ان میں آیات ہیں لے اولی الرباب ان لوگوں کے لئے بازابتہ نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں شعور والے ہیں اور جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے اپنے پہلوں کے بر عبادت کرتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور بھی کرتے ہیں صرف عبادت نہیں کرتے بلکہ کائنات میں غور کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت حضا باطلا اے اللہ یہ ساری کائنات تو نے باطل پیدا نہیں فرمائی ہے سبحان کا فقہنا عذاب النار اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں سورہ رات کی آیت نمبر انچاس کا مطالعہ کریں ان میں آپ کو یہ آیت مبارکہ ملے گی انہ فی ذارک الا آیات اللی قومی اتفکرون انہ فی ذارک الا آیات اللی قومی یاقلون بلا شبہ ان میں وہ نشانیاں ہیں غور کرنے والی قوم کے لئے عقل رکھنے والی قوم کے لئے کیا ہم نے اللہ کی نشانیوں بھی غور کیا کیا ہم نے آیاتِ الہی بھی غور کرنے کوشش کی کیا ہم نے قرآن عظیم کو اس عطبہ سے پڑھا کہ قرآن عظیم ہماری عقل کو ہماری فکر کو ہمارے شعور کو ہمارے ذہن کو محمیز کرتا ہے ہمیں بیدار کرنے کوشش کر رہا ہے یقینی طور میں مددتوں سے ہم نے قرآن پاک کا مطالعہ اس حیثیت سے نہیں کیا ہے سورة الرات کی آیت نمبر اسی مطالعہ کیلئے قرآن عظیم اشارت فرماتا ہے وہی پروردگارہ جو موت اور زندگی عطا فرماتا ہے سے کام نہیں لے رہے ہو آپ اندازہ فرمائیں بار بار عقل انسانی کو بار بار شعور انسانی کو بار بار فکر انسانی کو قرآن عظیم نے کیوں مخاطب کیا ہے اور کیا ہم نے اپنے عقل اپنے شعور اور اپنی فکر اپنے تدبر اور اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کائنات کے حقائق کو اور آیات آفاق و انفض کا مطالعہ کرنے کوشش کی ہے عزیزان ملت اسلامیہ قرآن عظیم نے عقل انسانی کو نجات کی بھی کا میار قرار دیا ہے آپ صورت الملک کے آیتیں قریمت اللہ عطا کیجئے جس میں اللہ اشار ماتا ہے اگر ہم سنتے اور عقل و شعور سے کام لیتے تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعوروں میں نہ جاتے عزیزان ملت اسلامیہ وہ جہنم جو بدامالیوں کی بنیاد پر کل خدا نے کہہ رہے امت مسلمہ کو محصر آئے اللہ محفوظ رکھے یا وہ جہنم جسے دنیا نے ڈال لکھا ہے یقین مان لیجئے اگر ہمارے پاس عقل اور شعور سے ہم کام لیتے اور کلام الہی کو سنتے اس پہ تذبر کرتے تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا سورہ یونس کی آیت نمبر 101 میں اللہ اشارت فرماتا ہے انظروا ما فیس سماواتِ والرد غور کرو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے دوسری قومیں آسمان و زمین کے حقائق کا جائزہ لے رہی ہیں اور ہم قرآن پاک رکھتے ہوئے بھی قرآن پاک کی دعوت پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں آپ اگر قرآن عظیم کا مطالعہ کریں تو قرآن عظیم میں الباب کے الفاظ سولہ مرتبہ استعمال ہوئے ہیں عقل اور اس کے مشتقات کو انتالیس مرتبہ استعمال کیا گیا ہے اور فکر و تدبر کو تیرہ مرتبہ استعمال کیا گیا ہے بار بار عقل کو شعور کو اور فکر کو مخاطب کیوں بنایا گیا ہے تاکہ ہم عقل و شعور سے کام لے کر کے دنیا میں قیادت کا اہم ترین فریضہ انجام دے سکیں آپ اندازہ فرمائیں قرآن پاک نے علم اور فکر کے دعوت دی ہے قرآن عظیم اشارت فرماتا ہے ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کی ذات میں دکھائیں گے یہاں تک کہ انہیں واضح ہو جائے گے کہ حق کیا ہے قرآن عظیم اشارت فرماتا ہے جو ان میں راسق ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے اور بلا شبہ اس سے اہلِ عقل جو ہیں استفادہ کرتے ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر اٹھائیز فرمایا گیا ہے انما اکشاللہ من عبادی العلماء بے شک اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو صاحبان علم ہوں گے سورہ زمر کی آیت نمبر نو میں فرمایا گیا حلیستویلزین یعلمون بلدین اللہ یعلمون کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں قرآن عظیم اشارت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلند فرماتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور اس کے ساتھ انہیں علم دیا گیا ہے انہیں درجوں بلند کیا آیتا ہے ایمان اور علم کے ساتھ بلندیاں محصر آتی ہیں قرآن عظیم کے سورہ آراب میں اشارت فرمائے گیا کیا وہ نہیں غور کر رہے ہیں آسمان اور زمین کی بازشاہتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے عزیزان ملت اسلامیہ قرآن عظیم نے ان حقائق کا مطالعہ اس لیے کرایا ہے تاکہ قرآن عظیم پڑھنے کے بعد ہم کائنات کے اوپر غور کریں وہ سارے علوم حاصل کریں جن علوم کے ذریعے سے ہم تلقی کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں قرآن عظیم نے فرقیات کے حوالے سے کس قدر واضح ہدایات دی ہیں آپ قرآن عظیم میں سورہ رحمان تلاوت کیجئے یہ میں فرمایا گیا ہے کہ چاند اور سورج کو ایک خاص اندازے کے ساتھ مقرر فرمایا گیا ہے اور عالم یہ ہے کہ وہ میزان ان میں کبھی کوئی خرابی نہیں ہوتی اور نہ کبھی اس میزان میں اس توازن میں کوئی فرق آتا ہے اگر آپ دیکھیں تو پورا نظام کائنات میزان کے اوپر قائم ہے توازن کے اوپر قائم ہے اگر سیاروں میں کوئی فرق پا جائے تو دنیا تباہ ہو جائے گی لیکن کرونوں سار سے یہ سیارے خدا کے مقرر کردن نظام کے پابند ہیں اور ایک لمحے کا بھی اور ایک سکنڈ کا بھی بھی فرق نہیں ہوتا ہے یہ اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں لوگ سیاروں کی رفتار کا ناپ رہے ہیں جائزہ لے رہے ہیں لیکن مسلمانوں نے سیاروں کی رفتار کا ناپنے کیلئے بنیادیں رکھی تھی اور ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں قرآن عظیم فرماتا ہے کہ آپ کائنات کو دیکھیں اور سیاروں کو دیکھیں ما ترہ فی خلق الرحمان من تفاوت آپ کوئی فرق نہیں دیکھیں گے کوئی عدم توازوں نہیں دیکھیں گے بیلنس کے اعتباس سے کوئی چیز خرابی نہیں دیکھیں گے آپ نگاہ کو دوبارہ لوٹیے کوئی فطور نہیں دیکھیں گے پھر غور کیجئے دوبارہ آپ کی نگاہیں بازابتہ طور پر ٹھک کر کے واپس آ جائیں گی لیکن آپ تخلیق الہی میں کوئی فرق نہیں دیکھیں گے یہ عظیم نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا لیکن ہم فلقیات کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں سیاروں کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں آج دوسری قومیں چاند پر کمندے ڈال لئی ہیں سورج کی شواہوں گرفتار کرنی ہیں جن کے پاس ایسا کوئی سرماعہ نہیں تھا اور آج ہم کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ تھا مگر اس کے بوجود ہم پس مادگی کے طرح بڑھ رہے ہیں آپ اندازہ فرمائیں آج یہ غور کیا جا رہا ہے کیا اس زمین کی طرح سے اس خلا میں کچھ اور زمینیں بھی ہیں جہاں انسان موجود ہیں یا صحابی اقل مخلوق موجود ہو ممکن ہے کل کچھ سئی جارے اور دریافت کر لیے جائیں قرآن عظیم نے بازابتہ طور فرمایا اللہ وہ ہے جس نے سات زمین آسمان پیدا کیے اور انہی کی طرح سے زمینیں پیدا فرمائیں ممکن ہے اس قرآن عردی کے علاوہ اور بھی زمینیں دریافت ہو جائیں تو قرآن پاک کی صداقت اور زیادہ واضح ہوگی لیکن وہ دریافت کون کرے گا کیا امت مسلمہ دریافت کرے گی یا وہ لوگ کریں گے جو قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے ہیں عزیزانہ ملہ السلامیہ خلا نوردی آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا کی تمام قومیں اپنے سیارچے یا سیارے خلا میں بھیج رہی ہیں لیکن قرآن عزیم نے خلا نوردی کے لیے جو بنیاد فراہم کی تھی اور سلطان کے ذریعے سے خلا مردی کا جو نظام قائم کیا تھا اس پر ہم نے کوشش نہیں کی قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ماشرال جن ولینس ان ستاتم ان تنفضو من التاریس سماوات ورد فنفضو لا تنفضو اللہ بسلطان طبقات آسمانی کا تذکرہ خلاوں کے طبقات کا تذکرہ قرآن عزیم اشارت فرماتا ہے لَتَرْكَبُنَا تَبْقَنَا تَبْقِنَ فَمَالُهُمْ لَا يُمِنُونَ سیاروں مخلوقات اصرہ قرآن عزیم فرماتا تصور سیاروں مخلوق یعنی ہے وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَرَدْ وَمَا بَسْتَ فِيهَا مِنْ دَابْبَتٍ آواز کی بخا آواز باقی ہے کبھی فنہ نہیں ہوتی قرآن عزیم اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے علم فرقیات کے لئے بازابتا طور پر اولم ینظرو فی ملکوتی سماواتِ وَلَرْدْ علم اتیب کے بارے میں درجن و آیاتِ مبارکہ ہیں پہلی ہی سورت جو نازل ہوئی ہے اس میں انسانوں کے تدریجی ارتخ تذکرہ کیا گیا ہے کہ نطفے سے بازابتا طور پر علقہ علقے سے مزغہ مزغہ سے اعظام اور پھر اعظام کے اوپر گوشت رہایا گیا ہے اور پھر انسان کو سمیو بصیر بنا دیا گیا ہے اس دور میں جس دور میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا قرآن عزیم نے میڈیکل سائنسزہ توجہ دلائی ہے کہ تم انسان کے وجود اور اس کے پوشیدہ حیات کا جائدہ لینے کوئی کرو علم حساب کے بارے میں فرمایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے سنین اور حساب کو سمجھ سکیں علم فلاحت کے بارے میں فرمایا گیا افرائید تم ما تحرسون کیا تم نے غور نہیں کیا کہ تم کیا بوتے ہو اور کس طرح کاشت کرتے ہو تذخیر کائنات کے بارے میں فرمایا گیا علم طرح ان اللہ صلی اللہ علم فلاح فی الارد وصلی اللہ علم فی سمات ورہ جمعیہ فی ذالک علیاتی لقومیت فکرون قرآن عزیم نے بادابتہ طور پر جن بریادیں فرام کی ہیں اگر ہم ان بریادوں کے اوپر عمل کرتے تو یقینی طور پر آج ہم دنیا کی سب سے ترقی آفتہ قوم ہوتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ترقی آفتہ قوم بنے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن عزیم بھرپور استفادہ کریں تو ہماری لئے ضروری ہے مکمل طور پر کہ ہم قرآن عزیم کے مجموعی فکر کو دنیا کے سامنے پیش کریں جلال پادشاہی ہو جنال پادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری جلال پادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری یہ سب کیا ہیں فقط نقطعی امام کی تفسیریں حضرات مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی روایتی انداز سے گفتو نہیں کر سکا لیکن بہر کیف اس پروگرام میں شرکت ہونا تھا میں نے شرکت کر لی ہے خدا رکھا ہے کہ آئندہ میں آپ کے پروگرام میں پوری قوت کے ساتھ شرک ہو سکوں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ اس میں شرکت فرمائے سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنیدعوتاسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں